آیت اللہ العظمہ سید ابو القاسم اخوی رضان اللہ تعالیٰ علیہ کے لئے ایک سورہ خاتشاہ اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہی جبابرت التاغین المتحاضع بکبریہی عطاق المتمردین المحترف بربوبیتہی سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علیہ اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابو القاسم محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المحسومین المظلومین اما بعدو فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب ہی المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستعجلو ہو سبحانہ وتعالی اما یشرکونا ینزل الملائکتا بالروح من امرہی علا من یشاؤ من عبادہی ان انظرو انہو لا الہ الا انا فتقون صلوات عزیزان محترم میں نے سرناوے کلام میں سورہ نحل کی اتدائی دو آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا میں چاہ رہا تھا کہ اپنے محترم سننے والوں کے خدمت میں کچھ تفصیلات ارس کرو لیکن ظاہر ہے کہ میرے محترم سننے والے بڑی دیر سے تشریف حرما ہے اور میں بہت زیادہ انہیں انگیش کر کے رکھنا نہیں چاہتا لیکن چونکہ اب جلسہ تازیت مجلس ترہیم میں تبدیل ہو رہا ہے اس لئے ایک بار اگر آواز بلند آرہ سنوات ہو تو میں گفتوکہ آغاز کروں مجلس کا آدب یہ ہے ہاں سب مجلس کا آدب یہی ہے اور اتنے بڑے مشتہد کے عیسی علیہ السواب کی جب ملس ہو تو اس کا آدب یہی ہونا چاہیے سب سے پہلے میں اپنے محترم سننے والوں کو علماء کرام کو عالم تشیعوں کو اور پوری مسلم امت کو آیت اللہ خوئی علی اللہ و مقامہو کی تازیت پیش کرنا چاہا رہا ہوں بھئی مجھے نہیں معلوم کہ مرجعیت کا یہ خلا کب پر ہوگا اور کیسے پر ہوگا مجھے کچھ نہیں معلوم لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو علمی خلا ہوا ہے وہ صدیوں تک پر نہیں ہوگا اتنا اتنا بڑا انسان تھا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ اس کے علمی خلا کو پر کرنے والے کتنی صدی بات ہم میں پیدا ہوں گے اس لئے کہ مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میں نجحِ اشرف میں تاریمِ علم تھا تو اس زمانے میں دیکھئے آیت اللہِ خوئی کی مرجعیت کم و بیش تیس برس میں محیط ہے یعنی تیس سال کی مرجعیت ملاق نہیں ہے سات سال سولہ سال اس سے زیادہ کی مرجعیتیں تاریخِ تشیعوں میں نہیں ہیں یہ سب سے بڑی مرجعیتیں تقریبا تیس برس اگرچہ وہ مرجع تھے لیکن آیت اللہِ حکیم کے انتقال کے بعد بین الاقوامی مرجع کر آتا ہے تو میں اس زمانے کے بعد کر رہا ہوں جب آپ کی مرجعیت بین الاقوامی نہیں تھی لیکن مرجعیت تھی اُس زمانے میں آیت اللہِ عزمہ سید محتلی حکیم زندہ تھے آیت اللہِ عزمہ سید محمودِ شہرودی زندہ تھے آیت اللہِ عزمہ سید عبدالکریمِ استہباناتی زندہ تھے آیت اللہِ عزمہ شیخ عبدالکریمِ زنجانی زندہ تھے آیت اللہِ عزمہ سید عبدالحادی شیرازی زندہ تھے اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو صفحے اول کے لوگ تھے اور ان کے جو درس ہوا کرتے تھے نجف میں وہ بڑی شان و شوقت کے درس سیکڑوں افراد شریک ہوتے تھے بڑے بڑے مشتہدین بڑے بڑے علماء ان درسوں میں شکر کیا کرتے تھے لیکن ان علماء کے وجود میں اور ان علماء کی حیات میں آیت اللہ خوی اتنی بڑی شخصیت بن چکے تھے کہ نجف میں ان کا نام تھا ان کا لقب تھا یعنی علمی دانشگاہ کا سب سے بڑا مدرس علمی درسگاہ کا اور علمی دانشگاہ کا سب سے بڑا مدرس یعنی اگر آیت اللہ خوی چھتی کر دیں تو پورے حوض علماء میں چھتی ہو جاتی تھی اگر آیت اللہ خوی احران کریں کہ کن سے درس شروع ہو جائیں گے تو پورے حوض علماء میں درسوں کا آغاز ہو جائے کرتا تھا اتنی بڑی شخصیت تھی اور یوں تو بڑے بڑے مدرسین گزرے بڑے بڑے فقہ گزرے بڑے بڑے علماء گزرے بڑے بڑے مراجی گزرے لیکن میرے اپنی آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں میرے زمانے میں آیت اللہ خوی سے بڑا حلقے درس کسی کا نہیں تھا ایک ہزار طالبیل ان کے فق و اصول کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے اور ان ایک ہزار طالبہ میں سے پانچ سو طالبیل معیشے تھے جو درجہ اشتہات فائز تھے اور ان پانچ سو طالبیل علموں میں سے دو سو وہ تھے جو صاحبہ رسالہ عملیہ تھے اور ان دو سو مشتہدین میں سے ایک درجل وہ ہیں جن کی تقلیل آج ہو رہی ہے بھئی کچھ بات واضح ہوئی کہ کتنی کتنی بڑی شاسیت تھی جسے ہم آج مش کر رہے ہیں اور جس کا خلاج ہم محسوس کر رہے ہیں جیسا کہ میرے برادر عزیز اور برادر محترم اللہ جعبے جعفرین ہے آپ حضرت کے خدمت میں اشارہ فرمایا بھئی ان کی علمی خدمات کو اگر ذرا سی توجہ کے ساتھ دیکھا جائے تو اندادہ ہوگا کہ سوائے توفیق الہی کے اور سوائے تعیید سائب العمر کے ایسا علمی کام کسی اور کے بسمے نہیں ہے میری زمانے طالب علمی میں آیت اللہ خوی سات منٹ کا کم سے کم سات منٹ اور زیادہ سے زیادہ بیس منٹ کا درس بیعہ کرتے تھے صبح کے وقت درس سے تک اور رات میں مغرب و عشاء کی نماز کے بعد درس اصول فقط کیا کرتے تھے آغاہِ خوی رحمت اللہ علیہ کی وہ تصمیفیں جو خود ان کے قلم سے ہیں وہ درہا عرق کر رہا ہوں نے آپ کے درس فقط کے جو لکھ جرد لکھے گا رہے تھے وہ آج ایک بہت بڑے مجتہید ہیں ان کے شاگر ہیں آیت اللہ مرزا علیہ غربی انہوں نے التنخیح کے نام سے لکھنا شروع کیا اور میں جب چلا ہوں نجب سے تو چار جلدیں التنقیح کی چھپ چکی تھی اور آج جبکہ اس بات کو پچیس برد بلر گئے سائیتیس جلدوں سے زیادہ التنقیح کی بازار میں آ چکی ہے یہ ایک ایک ورک ہے ایک شاگت کا اور اس طریقے سے اگر آیت اللہ کے سیکڑو شاگتوں کی کتابیں جو ان کے لسٹیس پر مستمیل ہیں جب آ کی جائے تو دو سو سے زیادہ کتابیں خوئی علیہ رحمہ کی سرکھ جاپری پہ پائی جاتی ہیں اصول فق ایک علم ہے اب دیکھئے بڑی ٹیکنیکل باتیں ہیں اور میں نے ارسی ہے کہ میں اب جلسے تازیت کو مجلسے ترہیر میں تبدیل کر رہا ہوں تو میں بہت دیر رکوں گا نہیں میں جاؤں گا آگے اور دو چار جنگے ارس کروں گا لیکن اب کام کی باتیں ہیں تو یہ سنتے جائے اصول فق وہ علم ہے کہ جس کے بغیر اشتہاد کرنا ممکن نہیں ہے میں ذرا اور آسان کر دوں اصول فق نام ہے علم فقہ کی میتوڈولوجی کا جب تک وہ علم نہ آئے انسان کو فقہ نہیں آتی اور انسان اشتہاد نہیں کر سکتا بڑے بڑے اصولی گزریں بڑے بڑے اصولی گزریں گے بڑے بڑے اصولی گزر رہے ہیں لیکن کسی کو وہ لقب نجف میں نہ ملا جو آغا اخوی رحمت اللہ علیہ کو ملا آپ کا لقب تھا امام الاصول یعنی اصول کا امام ایسا انسان کہ اس سے پہلے اصول پر اتنا بڑا انسان گزرانی تو وہ فقہ کی خدمت تھی کہ سیکڑوں تصنیفیں ان کے خدمات میں مستمیل مارکٹ میں آگئیں یہ اصول کی خدمت تھی شیخ عصاق فجاز اور دوسرے میرے دوست مولانا یوسیف نفسی اس بات کو جانتے ہیں شیخ عصاق فجاز کی تقریباً مولانا جارہ جلدے اب تک آ چکی ہے محاضرات کی اصولِ ثق اصولِ ثقہ پر جو لیکچرز ہیں آگاہ خوئی کے اس کے علاوہ بتیس وہ عورت کتابیں ہیں جو اصولِ ثقہ پر مستمیل ہیں اور آگاہ خوئی کے لیکچرز پر مستمیل ہیں تیسرا کام جس کی طرف اشارہ کیا اور بڑا بلیل اشارہ کیا میرے دوست نے معجم رجال الحدیث علم الحدیث کے رابیوں کی ڈکسنری واقعہ یہ ہے کہ دنیا کے کسی دین میں یہ علمِ رجال نہیں پایا جاتا سوائے مسلمانوں کے اب یہ علمِ رجال ہے کیا علمِ رجال یہ ہے اتنیان سے سنتے جائے اس لئے کہ آگے بڑھ کر دو چار جملے میں فضائل کے بھی اٹھ کروں گا اور بات کو تمام کر دوں گا لیکن علمی باتوں کے سننے کی عادت ڈالنی چاہیے اور علمی باتوں کے سننے کی عادت جب ڈالی جائے تو بوجھر ہو کر نہ ڈالی جائے چہرے شبختہ ہو نارے سالوات ہو بات باتے ہو رہی ہے دیکھئے ایک بات ذہن میں آگئی نا وہ بات میں آرز کرتا جاؤں ایک جملہ آرز کر رہا ہوں دنیا کے کسی مجتہت کا رسالہ عملیہ اٹھا لیں کسی کی مجتہت کا یہ توجیل مسائل جو آپ کو بڑی آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہے ہر مجتہت کی موجود ہے جو بڑے مجتہتی ہیں اٹھائیں آپ ورق کھولیں مشکل سے صفحے گزریں گے احتیاط باجب یہ ہے احتیاط یہ ہے احوتِ بجوبی ہے یہ آپ کو قدم قدم پر نظر آئے گا تو یہ احتیاطِ باجب کیا ہے بعض جگہ احتیاطِ مستحب بعض مقامات پر احتیاطِ باجب بعض مقامات پر احتیاطِ لازم یہ تین اسطلاحیں ہیں جو رسالہ عملیہ میں توجیل مسائل میں بار بار آپ کے سامنے آئیں گی تو اب میں اس پر بہت تو نہیں کروں گا کہ احتیاطِ باجب اور احتیاطِ لازم میں فرق کیا ہے احتیاطِ مستحب اور احتیاطِ باجب میں فرق کیا ہے لیکن اتنا بتاتا جاؤں کہ احتیاط آپ کو رسال امریہ کے ہر دوسرے صفحے پر ملے گی احتیاط واجب یہ ہے کہ یوں کرے بھئی یہ احتیاط واجب کے معنی کیا ہے بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں اس لئے کہ میں جانتا ہوں کہ اشتحاد کیا ہے اور فقہ کیا ہے تو اب جو جملہ کہہ رہا ہوں وہ سنیے گا احتیاط واجب کے معنی یہ ہے کہ مشتہد کا معنی اس فتوے پر کلیر نہیں ہے دیکھیں میں نے بہت باریک بات کہی ہے اور وہ طلبہ جو دینی مدارش کے بیٹھے میں وہ سنے اور اس بات کو سمجھے اس لئے کہ کوئی اور بتانے والا انہیں اس شہر میں نہیں ملے گا احتیاط واجب کے کہیں آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشتہد کا بین اس فتوے پر صاف نہیں ہے بنا وہ واضح فتوہ دے دیتا کہ اس پر عمل کرو وہ جو کہہ رہا ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ یوں کرو تو وہ مائن اس کا کلیر نہیں ہے تو جہاں مشتہد کا مائن کریر ہوگا اور جہاں مشتہد سو فیصد اپنے فتوے میں مطمئن ہوگا وہاں لفظ احتیاط نہیں ہوگا یہی سبب ہے کہ آیت اللہ برجلی رحمت اللہ علیہ کے فتووں میں اسی فیصد احتیاط ہے اور بیس فیصد فتوے ہیں اور اس کے پرخ خوئی کے فتووں میں بیس فیصد احتیاط ہے اسی فیصد فتوے ہیں ملانا یہ جملہ میں نے اس لیے عرض کیا یہ جملہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ لوگ معنوس ہوں فقی اشتلاحات سے تو وہ مجتہد جو احتیاطات زیادہ احتیاط کریں اس کا مطلب ہے کہ اس مسئلے پر اس کا مائن کلیر نہیں ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ یہ کر رو حتمی فتوہ نہیں دے رہا ہے اور جہاں حتمی فتوہ دے رہے وہاں اس کا ذہن صاف ہے اور نفس مطمئن ہے اسے شرح صدر ہے تو اب آپ نے فرق دیکھا آیت اللہ عظمہ سید حسین برجلی رحمت اللہ نے کوئی تھوڑی حسیت نہیں ہے عالم اسلام کے بہت ہی بڑے مرجع گزرے ہیں لیکن ان کے یہاں فتاوہ میں اسی فیصد احتیاط ہیں بیس فیصد فتوہ ہیں اور برعکس خوئی کے فتوہ میں اسی فیصد فتوہ ہیں بیس فیصد احتیاط ہیں تو کتنا بڑا فقی ہوگا کتنا بڑا مجتہی ہوگا کتنی بڑی بصیرت ہوگی تو اب جملہ دھونے جاؤ یہ اجتحاد ممکن نہیں ہے اگر آدمی اصول فقہ نہ جانتا ہو یہ اجتحاد ممکن نہیں ہے اگر آدمی فقہ نہ جانتا ہو فقہ سے مراد رسالہ ملیہ نہیں اجتحاد کرنی سکتا اگر صرف نہ جانے اجتحاد کرنی سکتا اگر نرک نہ جانے اجتحاد کرنی سکتا اگر علم معانی نہ جانے اجتحاد کرنی سکتا اگر علم بیان نہ جانے اجتحاد نہیں کر سکتا اگر منطق نہیں جانتا اگر چاہت اللہ خوی نے اپنے اقدام لکھا کہ منطق بہت زیادہ ضروری نہیں ہے لیکن کچھ ضروری ہے تو اب یہ آپ نے فریج دیکھی اچھا اجتہاد نہیں کر سکتا اگر علم الحدیث نہ جانے اجتہاد نہیں کر سکتا اگر علم شان نزول نہ جانے اجتہاد نہیں کر سکتا اگر علم مسترحات الحدیث نہ جانے اجتہاد نہیں کر سکتا اگر علم روایت نہ جانے یہ سب انگرہ علوم ہیں اجتہاد نہیں کر سکتا اگر علم درایت نہ جانے اور اجتہاد نہیں کر سکتا اگر علم رجال نہ جانے کتنے علوم ہو گئے بھئی اتنے علوم کا ماہر ہو جب اسے حق ملتا ہے مشتہید بننے کا بات واضح ہوئی نا تو اب میں علم رجال پر رک گیا میرے محترم دوست نے کہا تیس جلد ہے واقعا تیسی جلد ہے اس لئے کہ چھپی ہے چوبیس جلدوں میں چوبیسی جلد اس کی اندرس ہے تو اب کیا کام کیا آغاہ خوی رحمت اللہ نے علم رجال پر کتاب لکھی یہ علم رجال ہے کیا میں نے عرصہ رہا کہ دنیا کے کسی دین میں نہیں ہے سوائے مسلمانوں کے علم رجال رابیوں کا علم اچھا رابیوں کے علم کے معنی آپ تک جو حدیث یا روایت آئی ہے آپ تک وہ کیسے آئی محمد ابن یعقوب کولینی رحمت اللہ علیہ نے اصول کافیوں میں لکھ دیا آپ تک پہنچ گئی بھر یہی تو ہوا نا اچھا کولینی تک کیسے آئی ایک رابی نے بیان کیا اس رابی سے کس نے بیان کیا دوسرے رابی نے بیان کیا دوسرے سے کس نے بیان کیا اور ان رابیوں کی چین کو اسطلعہ میں کہا جاتا ہے سلسلت الروایہ روایت کا سلسلہ اچھا تو اب احمد ابن محمد ابن یعقوب اتتار نے روایت سنی سعاد ابن تعریف سے سعاد ابن تعریف نے روایت سنی حسین ابن علوان سے حسین ابن علوان نے روایت سنی احمد ابن محمد ابن حسین سے احمد ابن محمد ابن حسین نے روایہ سنی آزباق ابن نباتہ سے آزباق ابن نباتہ نے روایہ سنی امیر المومنین سے اب ایک سمپور بات ہو رہی ہے اب یہ بات ہے یہ بات ہے میں فلبدی آپ کے خدمت ترس کر رہا ہوں چونکہ ضرورت ہے ان باتوں کی تو کتنے لوگ آگئے چار رابی ہیں نا ایک نے دوسرے سے سنا دوسرے نے تیسرے سے سنا تیسرے نے چوتھے سے سنا چونکہ نے امیر المومن سے سنا یہ ہی ہوا نا تو اور یہ جو چار افراد ہیں یہ چار سچے تھے اچھے تھے اچھے نہیں تھے حافظہ کمدوٹا نعوض و بلنہ جھوڑ بولنے کی عادت تھی ان چیزوں کو چک کیا جاتا ہے علم رجال میں بات واضح ہو گئی تو مزاق نہیں ہے کہ ستائیس ہزار رابیوں کے نام میں پتے کے میں برادیت کے اور میں کوالیفیکیشن کے انسان کے ذہن میں محفوظ ہوں یعنی یہ ملاق نہیں ہے تو آپ جملہ سنیں تو علم رجال فقط شیوں میں نہیں پایا جاتا مسلمانوں کے ہر فرقے میں پایا جاتا ہے کیا مطلب کہ رابی سچا تھا یا جھوٹا تھا اچھا تو اب رسول سے جو روایت لے رہا ہے اس کے متعلق تحقیق ہو رہی ہے توجہ کیجئے گا رسول سے جو روایت لے رہا ہے اس کے متعلق تحقیق ہو رہی ہے کہ سچا تھا یا جھوٹا تھا تو تحقیق کا حق ہے نا کہ جو رسول سے روایت لے اس پر ہم تحقیق کریں گے وہ سچا تھا یا جھوٹا یعنی کچھ جھوٹے بھی صحبت میں تھے یا نہیں بہت سیری اور بہت آسان بات اپنے سننے والوں کی خدمت کر رہا ہوں بھئی اگر جھوٹے نہ ہوتے ہیں تو آج علم رجالی نہ ہوتا اور یہ تحقیقی نہ ہوتی کہ رابی سچا ہے یا جھوٹا ہے تو اب تحقیق کی علماء نے اور فقط علماء امامیہ نہیں پورے مسلمان علماء نے تحقیق کی کتابیں بھری ہوئی ہیں علم رجال پر لائم ویڈیوں کے اندر سید ابو القاسمہ ہوئی کا بڑا کام معجم رجال الحدیث اور ایک کام جس کی طرف میرے محسنم دوست نے اشارہ کیا اور اسے وہی روک دیا میں اپنی معلومات اترس کر رہا ہوں تفسیر لکھی البیان فی تفسیر القرآن ایک جل میں اصولِ تفسیر تفسیرِ سورِ حمد بحثِ بدہ بحثِ نف اعجازِ قرآنی پر بحث ان چیزوں پر مستویر آپ نے ایک جل دکھی اور میری ذاتی معلومات کی بنیاد پر ایک جنرات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آیت اللہ خوی رضیان اللہ علیہ بارہ سوروں کی تفسیر مکمل کر چکے تھے اور وہ ساری جل نے ان کے سائزادے جو میرے استاد بھی تھے آیت اللہ سید جمالِ خوی رحمت اللہ نے ان کے بعد موجود تھی لیکن وہ وجو ان کی تباعت نہ ہو سکی وجو کیا ہے کسی اگلے موقع پر آپ کی خطاب پر اعت کروں گا تو اب بھی جو جملہ اعت کرنا چاہ رہا ہوں اور جس جملے سے میں آگے جانا چاہ رہا ہوں وہ جملہ فقط اتنا ہے کہ پورے عالمِ اسلام میں توجہ رہے ہیں اب میں جلسے کو مجلسے تبدیل کر رہا ہوں پورے عالمِ اسلام میں کل ایک فرقہ ہے جسے یہ حق ہے کہ وہ بجا طور پر اپنے علماء پر ناز کرے پورے عالمِ اسلام میں فقط ایک فرقہ ہے جسے یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ بجا طور پر اپنے فقہ پر ناز کرے پورے عالمِ اسلام میں فقط ایک فرقہ ہے جسے حق پہنچتا ہے بجا طور پر کہ وہ اپنی علمی اور سقی براسط پر ناز کرے اس لیے اس لیے کہ کوئی میں ایک چیننج کر رہا ہوں اور بڑا چھوٹا ہزا چیننج ہے کوئی بہت طرح جو رکھیے گا لیکن یہ خلاتا ہے میری باعث دقیقوں کی گفتوکا جو آپ کی خدمت در کر رہا ہوں کوئی یعنی مسلمانوں میں سے کوئی میرے اس چیننج کو قبول کر کے جواب دے لے کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو اپنے لنگس برائے رات خدا تک لے جائے اور آسان کروں گا اور آسان کروں گا بات کو لیکن بات مکمل ہو جائے مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنا سلسلہ سلسلے روایت براہرات خدا تک لے جائے سرائے ہمارے بلکے کے بھائی سنتے جانا خدا نے کہا دیکھو اب خدا سے ہم تک جو چینن ہے وہ ہم بتلانے ہیں خدا نے کہا جو رسول دے دے وہ لے لینا رسول جسے روکے اس سے رو جانا جاؤ رسول کے پاس تو خدا نے بھیجا رسول کے پاس ہم رسول کے پاس آگے خدا نے بھیجا یعنی ہمارا سلسلہ ہے خدا نے بھیجا ہمیں رسول کے پاس تو ہم خدا سے رسول تک آگے اور ہم رسول جاتے بس کرنے لے گا انہی تائے کنفیقو سکھا لائن کتاب اللہ ہے بیتہ تھی اب میں نہ رہو تو اسرس کے پاس گا تو خدا نے بھیجا محمد کے پاس محمد نے بھیجا اسرس کے پاس ہم اسرس کے پاس چلے گئے چین تو یہی ہے چین تو یہی ہے جو آپ کی باتیں مختصر ہیں باتیں مختصر ہیں لیکن ذرا ٹیپیکل ہیں ایک خاص موضوع پہ ہو رہی ہے تو وہ باتیں ذہن میں محفوظ ہو جائیں اچھا تو اب بنیادی بنیادی حق کے حکومت اور حق کے عامیت کس کا اللہ کا اللہ نے کہا جاؤ رسول کے پاس ہم آگے کھڑے ہوگئے رسول کی خدمت میں اور اب رسول نے جاتے وقت کہا کتاب اللہ ہے وہ اسرسی جاؤ اسرس کے پاس جاؤ تو خدا نے بھیجا محمد کے پاس محمد نے بھیجا اسرس کے پاس ہم اسرس کے پاس آگے کھڑے ہوگئے اور جب اسرس کا بارمہ غیبت میں جانے لگا تو یہ کہتے گیا اَمَّلْ حَوَادِسُ الْوَاقِعَةُ فَرْجِعُوا اِلَى رُوَاتِ اَحَادِثِنَا اب مستقبل میں آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل ہمارے رابیانِ حدیث سے لینا تو ہم مجتہدین کے پاس آگے کھڑے ہوگئے تو مجتہد سے خدا تر ہمارا سلسلہ بنایا رہا تھے ہم نے ہم نے مجتہد اجما یا شورہ سے نہیں بنایا بات واضح ہو رہی ہے ہم نے مجتہد اجما یا شورہ سے نہیں بنایا ہم نے حکم امام کی پیر نہیں کی اگر یہ بات واضح ہو گئی تو بس اب سلسلے کلام کو اس مرحلے پر روکنا چاہ رہا ہوں بھئی سنتے جاؤ اور بڑے اعتمینان سے سننا اس لئے کہ کچھ کچھ روایتیں پیش کروں گا اور ان روایتوں ہی پر گفتوں کو تمام کر دوں گا اَمَّنْ حَوَادِثُ الْوَاقِعَا فَرْجِعُوا اِلَحَ رُوَاتِ اَحَادِثِنَا یہ کہا کہا کب کہا کس نے کہا ابھی عرض کروں گا کچھ دیر میں عرض کروں گا دیکھو مستقبل میں آنے والے جو مسائل ہیں ان میں اپنے قیاس سے کام نہ لے لینا دنیا میں بہت بڑے بڑے فقہ گلدرے اور انہوں نے قیاس سے کام لیا ہے تو خبرداز تم قیاس سے کام نہ لینا تم ہماری حدیث کے رابیوں کے پاس جانا فرجعو جانا نہیں رجوع کرنا بھئی توجہ کیجئے گا روایت میں حکم ہے فرجعو رجوع کرو رابیانِ حدیث کی طرف اسی لیے ہم اپنے مشتہد کو مرجع کہتے ہیں وہ ذات جس کی طرف رجوع کیا جائے بھئی کچھ کچھ بات ہوا جائے ہوئی یہ جو لفظ مرجع ہے نا پوچھتے ہیں لوگ یہ مرجع کہا تھا نکلا اور یہ مرجعیت کیا ہے تو ہم نس سے معصوم سے ہٹنے کے عادی نہیں ہیں ہم نس سے معصوم سے ہٹنے کے عادی نہیں ہیں ہمارے رابیانِ حدیث کی طرف رجوع کرنا ہے نا اچھا اور کیا کرنا یہ روایتیں سنتے جاؤ بڑے اتنے ہاتھ سنتے جاؤ اور کیا کرنا امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام نے انشاءت فرمایا روایت تفسیرِ امامِ حتنیسکری علیہ السلام میں موجود ہے طویل روایت ہے بڑی لمبی روایت ہے اور میں تو فقط ایک سطر سروایت کیا کروں گا امم من کانا من فقہائنا سائنا لنفس ہی حافظا لدین ہی مخالفا لحواہ متیعا لعمر مولاہ فللعوامِ انجو قلدو مرجع کا لفظ ہم نے نہیں بنایا امام نے دیا فرجعو ہم نے کہا مرجع دن رہے اور اب میں تقلید کے لفظ پہ آ گیا امم من کانا من فقہائنا امام کہہ رہے ہیں چھٹے امام کہہ رہے ہیں ہمارے فقہہ میں سے جو سائنا لنفس ہی ہو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو حافظا لدین ہی ہو اپنے دین کی حفاظت کی کوشش کرتا ہو اور محفوظ رکھتا ہو مخالفا لے ہوا ہو اپنی خواہش نفس کی مخالفت کرتا ہو مطیعن لے عمر مولا اور اپنے مولا کے عمر کی اطاق کرتا ہو فللعوامِ ایو قلدو تو عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کریں تو مرجع کا لفظ بھی امام نے دیا تقلیم کا لفظ بھی امام نے دیا اتنی نام سے اتنی نام سے سنتے جائیں اور ظاہر ہے کہ کچھ ارز کروں گا دو جن لے ہی ارز کروں گا لیکن اس سے زیادہ اب دامن بخط میں مجاہش نہیں ہے بہت کافی بہت ہو چکا ہے یہ بہت مکمل ہو جائے اما من کانا من فخائنا سائلن لے نفسی حافظن لدین ای مخالفا لے ہوا مطیعن لے عمر بولا پہلی قوالیٹی کیا ہے مشتہد کی نفس کی حفاظت کرتا ہو نفس کو بچاتا ہو گناہ سے پہلی قوالیٹی دوسری قوالیٹی کیا ہے حافظن لدین نہیں دین کی حفاظت کرتا ہو تیسری قوالیٹی کیا ہے مخالفا لے ہوا اپنے خواہش نفس کے خلاف کام کرتا ہو دل کچھ چاہ رہا ہے اور وہ اس کے خلاف کرتا ہو اور تیسری چوتھی قوالیٹی کیا ہے چوتی سفا مطیعن لے عمر مولا اپنے مولا کے حکم کی اطاعت کرتا ہو کس کے حکم کی مولا کے یہ کیوں نہیں کہا امام نے کہ غدا کے حکم کی اطاعت کرتا ہو بھئی ہے نہ سوچنے والی بات مطیعن لے عمر مولا مستحقان جو مولا کے حکم کی اطاعت کرے مولا کے تو یہ کیوں نہیں کہا کہ غدا کے حکم کی اطاعت کرے تو سنو اگر غدا کو رسول کہہ دو کفر ہے اگر غدا کو غدا کہہ دو کفر ہے اگر غدا کو امام کہہ دو کفر ہے اگر علی کو غدا کہہ دو کفر ہے اس لئے کہ ہر ایک کا عوضہ الگ ہے ہے یا نہیں رسول رسول ہے خدا خدا ہے رب رب ہے امام امام ہے توجہ رکھئے گا لیکن مولا ایسا لفظ ہے جو تینوں کے لئے بولا جاتا ہے سیدھی اور آسان زبان میں باتیں ہاتھ کر رہا ہوں اور یہ بھائی غدیرِ خم میں بیغمبر نے کہا یا نہیں اللہ مولا ہے اللہ میرا مولا ہے وَعَنَا مَوْلَا الْمُومِنِينَ اور میں مومنوں کا مولا ہوں وَمَنْ كُنْتُوَ مُولَا ہوں فَعَنَا الْمُومِنَا غدیر کے بغیر تو مانتے ہیں کیسے ہو ہے نا کتنی کتنی بلاغت ہے کتنی بلاغت ہے کلامِ محصوم میں حدیثِ محصوم میں کہ جو مُسِعَنْ لِعَمْرِ مُولَا کہاں مولا کے لفظ کہاں خدا کے لفظ نہیں کہا کہ وہ اطاعت کرتا ہو اپنے مولا جوکم کی مولا اللہ بھی ہے مولا رسول بھی ہے مولا آلِ محمد بھی ہے تو تینوں میں سے کسی ایک کی اطاعت سے باہر لاؤ جب جب تینوں کی اطاعت ہو اور اطاعت سامنے آ جائے فَلِلْعَوَامِ اَيُّقَنْ لِذُو تو عوام پر لازم ہے کہ ایسے مشتہد کی تقلید کریں ایسے فقی کی تقلید کریں کسی نے پوچھا فرزند رسول فرزند رسول میں آپ کے شہر مدینہ سے بہت دور رہتا ہوں تو فرزند رسول بتنا ہے کہ اب ہم کس سے مسئلہ پوچھیں بے اختیار اشاء فرمایا چھٹے امام مَنْ نَزَرَا فِي حَلَا لِنَا وَحَرَامِنَا وَعَرَفَ اَحْكَامَنَا فَرْزُ بَحِي حَكَامَنَا بھئی یہ وہ روایتیں ہیں کہ اگر یہ سمجھ میں آگئی تو مرجع تقلید خود سمجھ میں آئے گا کہ کتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے مرجعیت کی مَنْ نَزَرَا فِي حَلَا لِنَا وَحَرَامِنَا وَعَرَفَ اَحْكَامَنَا فَرْزُ بَحِي حَكَامَنَا فَإِلِّ قَجَّالتُهُ حَاکَمَنَا جو ہمارے حلال اور ہمارے حرام میں بصیرت رکھتا ہو جو سخص وَعَرَفَ اَحْكَامَنَا اور جو ہمارے احکام کی پوری معرفت رکھتا ہو فَرْزُ بَحِي حَكَامَنَ تو ایسے انسان کو اپنا حاکم بنا لو اپنے ایسے انسان کو اپنے حاکم بنا جانے پر راضی ہو جاؤ فَإِلِّ قَجَّالتُهُ حَاکَمَنَا لَيْكُمْ ایسے انسان کو میں نے امام سادق کہتے ہیں میں نے تمہارے اوپر حاکم بنا دیا تو اب مشتہر فقط فتوہ بیان کرنے والا نہیں ہے یعنی ہمارے یہاں فتوہ فروش نہیں پیدا ہوتے ہمارے یہاں حاکم مشتہر پیدا ہوتے ہیں جنہیں حق کا حکومت دیا گیا کسی اور روایت میں فرمایا مَنْ کَانَا قَسِينَا قَدَمَي فِي حُبَّنَا کسی اور روایت میں کہا مَنْ کَانَا مُسِنَّن فِي حُبَّنَا جو حلال و حرام کی بصیرت رکھتا ہو جو احکام کی معرفت رکھتا ہو جس کی پوری عمر ہماری محبت پر گزر گئی ہو اچھا عجیب و غریب جملہ ہے جس کی پوری عمر ہماری محبت پر گزر گئی ہو جو ہماری محبت پر بہت آگے بڑھ چکا ہو ایسے کی تقریب کرنا ہمارے دشمن کی تقریب نہ کرنا عجیب بات ہے جہاں گفتو کو روکنا چاہ رہا ہو تو اب امام نے امت کو بس لیا کہ فتوے لینے کیسے ہیں اور وہ جو پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی تربیت تھی انہیں پڑھایا انہیں سجایا انہیں سوارا اور سوارنے کے بعد اس مطلب آواز دی امام کا چھتے امام کا ایک جلیل القدر صحابی محمد ابن مسلم اور صحابہ اجماع میں ہے یعنی یہ وہ آدمی ہے کہ اگر کچھ کہتے تو آنکھ بند کر کے مان لو نام چاہے محمد ابن مسلم اب سنیں امام صادق نے کیا کہا کہنے لگے یعنی خدا کی قسم مشتہی کی حیثیت اب سمجھ میں آئے گی کہ مشتہی ہوتا کون ہے یعنی محمد ابن مسلم اجلس فی مسجد المدینہ دیکھو محمد ابن مسلم جاؤ میں پسند کرتا ہوں کہ تم مدینہ کی مسجد میں بیٹھو اور بیٹھنے کے بعد لوگوں کو فتوہ دو کون کہہ رہا ہے امام ششم میں توجہ رکھئے گا یہ کس نے کہا امام صادق نے کیا کہا محمد جاؤ مدینہ کی مسجد میں بیٹھو لوگوں کو فتوہ دو اس لیے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ شیعوں میں تم جیسے مفتی اور فقیر پیدا ہوں اور وہ فتوے دیں بھئی فتوہ دینا مذاق نہیں ہے کہا کس نے امام معصوم نے اور کہا کیا کہ جا کے فتوہ دو اور کہا فتوہ دو مدینہ میں یعنی امام مدینہ میں ہے اور امام حکم دے رہا ہے کہ تم مدینہ کی مسجد میں بیٹھ کر فتوہ دو میرے ہوتے ہوئے امام کے ہوتے ہوئے امام کے ہوتے ہوئے فتوہ کہا محمد نے مسلم کو منتقل ہو گیا تو بھر گفتگو کو اس مرحلے پر روک رہا ہوں اور اب گفتگو اس مرحلے سے آگے نہیں جائے گی بھر توجہ رکھنا اس لیے کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں تو اب یہ کون ہے یہ کون ہے مفتی مستحف مرجا بھر یہی تو ہے نا نہیں امام نے کہا یہ ہمارے راویہ حدیث ہیں اب یہاں میں نے بات کو روک لیا اور اب ذہمت نہیں لگا اپنے مدرس بننے والوں کو فقط پانچہ سال دقیقے سن دو سو ساٹھ ہجری میں امام حضر نے عسکری علیہ السلام کا انتقاد ہوا اب یہ تاریخ ہے بزرگ تو سب جانتے ہیں نوجوان دوستوں تک اس تاریخ کو کنوے کر رہا ہوں سن دو سو پچپن ہجری میں امام غائب پیدا ہوئے دو سو پچپن ہجری میں سن دو سو ساٹھ ہجری میں جارمے امام کا انتقاد ہوا جس وقت عمر امام کی پانچ سال کی تھی بارمی کی اور اسی وقت سے غیبت سوگرہ شروع ہوئی سن تین سو انتیس ہجری پر وہ غیبت سوگرہ ختم ہو گئی اور وہاں سے غیبت کبرا کا آغاز ہوا تو اب تقریباً انتہ ستہ سال کا پیڈیٹ ہے غیبت سوگرہ کا اچھا اس غیبت سوگرہ کے پیڈیٹ میں امام نے اپنے نائب نومیلیٹ کیے دوسرے نائب محمد ابن عثمان کیسے نائب حسین ابن روح نوبختی جیسے بعض لوگ حسین ابن روح کہتے ہیں دونوں طریقے سے دوسرے حسین ابن روح نوبختی حسین ابن روح نوبختی چوتھے علی ابن محمد سائموری یہ چوتھے نائب تھے امام کا لیٹر آیا ان کے پاس چوتھے اور آخری اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا اب میں پورا لیٹر کا بھی فیلت کروں گا وقت نہیں ہے اس میں لکھا تھا کچھ سوالات پوچھے تھے ان کے جوابات دیئے امام نے اور پھر بعد میں لکھا کہ دیکھو علی ابن محمد ایک ہفتے میں تم مر جاؤ گے ایک ہفتے میں تمہارا انتقال ہو جائے گا اور تمہارے بعد کوئی نائب خاص میرا نہیں ہوگا وَمَن وَأَمَّا مَنْ اِذْبِعَالْ مُشَاهِدَا فَهُوَا قَذَّابٌ مُفْتَرِن اور اب ایک ہفتے کے بعد جو شخص بھی دعویٰ کرے میری نیابت کا اور میری رویت کا وہ قذاب ہے اور مطلع جھوپ باننے والا ہے اور اب میری نیابت عام ہوگی اب کسی کو نوملیت نہیں کروں گا میری نیابت عام ہوگی وَأَمَّا حَوَادَسُ الْوَاقِعَا فَرْجَعُوا اِلَا رُوَاتِ اَحَادِيثَنا تو اب سنو ہمارے جو حدیث کے راوی ہیں نا یہ مستحدین آنے والے مسائل میں ان کی طرف رجوع کرنا کیا کہا امام نے راویانِ حدیث کی طرف رجوع کرنا یہ نہیں کہا کہ آنے والے جو مسائل ہوں ان میں قیاس سے کام لے لینا ان میں اپنی عقل سے کام لے لینا بھئی اب میں چیارز کروں اپنے سننے والوں کی خدمت میں کہ عالمِ اسلام میں جو بڑی صحیح کتابیں ہیں نا صحیح کتابیں ان کتابوں کی مقرر حدیثیں اگر نکال دیں تو پوری چادار ہے سات ہلار بات واضح ہو گئی پہنچ گئی نا بات جو عالمِ اسلام میں حدیث کی صحیح کتابیں مشہور ہیں ان سے اگر مقرر ریپیٹیشن کو نکال دیں تو ساری روایتوں کی تعداد کیا ہے سات ہلار اور ہماری کل ایک کتاب کافی ایک ساری صحیح کتابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں ایک کتاب کافی اس میں روایتوں کی تعداد کیا ہے سولہ ہلار تو یہ ہوا کیا کہ ساری زمیہ کے مسلمانوں کے پاس جو لیٹریچر حدیث کا وہ سات ہلار اور ہمارے پاس جو لیٹریچر ہے اس میں سے ایک کتاب کی حدیث ہے سولہ ہلار تو یہ فرق کیسے ہو گیا تو بات یہ ہوئی کہ جنہوں نے حدیث کو قول رسول پر ختم کر دیا ان کے پاس تعداد کم رہی اور جنہوں نے امامت کو حدیث رسول کا تسلسل سمجھا بات پہنچ گئی بہا ہے بھی یہی ہے بھی یہی امامت 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 سنت رسول کا تسلسل ہے میرے یہ جملے ذہن میں محفوظ ہو جائے اس لیے کہ آج میں دائرہ کے فضائل نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن میں اجتہاد کے سکرشن پر بات کر رہا تھا اور اب میں سنت اگا گیا تو دو جملے سنو اور مجھے جانتا تھے تو امامت کیا ہے امامت الد کوئی ادارہ نہیں ہے امامت الد کوئی اسٹیٹوشن نہیں ہے امامت امامت نام ہے سنت رسول کے تسلسل کا یعنی میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ امامت نام ہے رسول کی حدیث کے سلسلے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی محدد گزرے ہیں وہ اپنے باپ دادا کی حدیث نہیں سناتے امام امام بخاری رحمت اللہ بھائی سنو اور اس جملے کی قدر کرو امام بخاری رحمت اللہ کدھرے بڑے محدد گزرے لیکن اپنے باپ دادا کی روایت نہیں سناتے اپنے اصطاع سے روایت دیتے ہیں اور وہ روایت جاتی ہے رسول سے اصطاعوں کے ذریعے امام مسلم ابنے حجاج ساقبی بہت بڑے محدد سن رہے لیکن اپنے باپ دادا کی حدیث نہیں بیان کرتے حدیث بیان کرتے اپنے اصطاع سے وہ اپنے اصطاع سے وہ اپنے اصطاع سے یہاں تک کہ وہ رسول سے لیتا ہے پورے مسلمانوں میں کلے ایک خاندان ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث میں ایک باپ نے بیان کی ان سے ان کے باپ نے بیان کی ان سے ان کے باپ نے بیان کی ان سے ان کے باپ نے بیان کی ان سے جبریل نے بیان کی ان سے لاہو نے بیان کی لاہو نے قلم سے بیان کی قلم نے براہ رات اللہ سے سلی بس میں نے میں نے زحمت دی اسی لیے امام صادق نے کا روایت ہے کافی میں حرمانے لگے بڑے جلال کے علم میں کسی نے کوئی خضوا پوچھا مسئلہ پوچھا امام سے امام نے جواب دیا کوئی گستاق بیٹھا ہوا تھا کہا کہ کہا 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 ہے بس یہ جملہ کھل گیا امامت بڑی نازک مزاج ہوتی ہے یہ جملہ پہ جائے ہیں امامت بڑی نازک مزاج ہوتی ہے یہ جملہ کھل گیا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا امام صادق کرے حدیث ہی حدیث وآبی حدیث و جنتی حدیث و حدیث و حدیث 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 ح غسائن نے سنا حتن سے حتن نے سنا علی سے علی نے سنا اپنے بھائی رسول اللہ سے رسول نے سنا جبریل سے جبریل نے سنا لاو سے لاو نے سنا قلم سے قلم نے یدِ خدرت سے یدِ خدرت نے اللہ سے تو سلسلہ امام نے اللہ تک پہنچا دیا بھئی رکے رہنا یعنی امامِ صادق اور اللہ کے درمیان سلسلہ ہے تو بھئی آتوا سلسلہ ہم تک آیا بھئی بھئی آت کر چکا نا اب میں جملے کو حدیعہ کر رہا ہوں اور یاد اچھا رہا ہوں تو اب دو دین ہیں ایک دینِ عمام ہیں اور ایک دینِ خدا ہے دینِ عمام بنتا ہے ہی جماعت ہے اور دینِ خدا خدا سے کل کے جا اپنے صادق سے کلتا ہے تقریر باپون باپون میں پہتانی سختیتے ہو گئے میں نے میں نے زحمت دی تو اب اترک کون ہے اترک خدا نے کہا رسول کے پاس جاؤ ہم رسول کے پاس گئے رسول نے کہا اترک کے پاس جاؤ ہم اترک کے پاس گئے اترک نے کہا مستحك کے پاس جاؤ ہم مستحك کے پاس آگئے اور جب تک وہ آنے جائے اس ب Subscribe مستحك کے پاس رہیں گے بھئی بات باتیں ہوگی Perfect اچھا تو اب رکے رہنا اب نکہ رہنا ایک جملہ اور سنتے جاؤ اب ہم نے چیلنج کر دیا ہم نے چیلنج کر دیا کہ تمہارے پاس تو سات ہزار حدیثیں ہیں اور سات ہزار حدیثوں سے جیسے مسائل بیان کرو گے اتنے بیان کر چکے اب اگر کوئی نیا مسئلہ آ جائے جو ان حدیثوں میں نہ ہو تو کیا کرو گے لیکن حدیث تو ہو گئی ختم بھائی توجہ رکھیے گا اس لیے کہ اب جملہ آتھ کرنا چاہ رہا ہو اب حدیثیں تو ہو گئی ختم تو اب کرو گے کیا تو قیاد سے کام لوگے ہمارے پاس تو سولہ ہزار ہیں تو سولہ ہزار مسئلے تو نکلے ہیں لیکن اب اُلٹ کے کہہ سکتا ہے کہ چلو بھئی سولہ ہزار تک کسٹوں نے نکال دیئے اب اس کے اوپر اگر آ لیا تو کیا کرو گے تو جو اعتراض ہم نے کیا تھا وہ اعتراض ہم پر ہوا یا نہیں ہوا تو بھائی یہی فرق ہے دوسروں میں اور ہم میں کہ انہوں نے حدیث رسول میں ختم کر دی رسول یسرت کی سرزمین میں دفن ہو گئے اور ہماری حدیث کا سلسلہ مسلسل ہے مسلسل ہے تو اب اگر مسئلہ پیدا کرنے والے موجود ہیں تو کوئی مسئلہ حد کرنے والا بھی غیبت موجود ہے یعنی ہمارا سلسلہ حدیث ختم نہیں ہوا سلسلہ حدیث ختم نہیں ہوا بس میں نے میں نے میں نے گفت کو تمام کر دی کہ اگر مسئلہ پیدا کرنے والے موجود ہیں تو مسئلہ کا حد بس لانے والا بھی موجود ہیں دفن نہیں ہوا یعنی سننے چل رہی ہے ہمارے یہ حدیث مردہ نہیں ہوئی حدیث زندہ ہے اور حدیث کا مطلب فقط یہ نہیں ہے بھئی تمجھو رکھئے گا فقط یہ نہیں ہے کہ رسول کے قول کو نقل کر دیا بھئی سنو اور میرے اس جملے کو یاد رکھنا اس لیے کہ کہتے ہیں کہ رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے کتاب اس لئے چھوڑی رسول نے کہا تھا میں نے کتاب اس لئے چھوڑی ہے نا ہے حدیث کتاب اللہ ہے وہ سنتی میں دو چیزیں دیکھے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسرے سنت ریوائت ہے تو کیا چھوڑا تشریف لائی ہے جناب مولانا رضی جعفر صاحب اب آپ تشریف لائیں اور انہیں تشریف رکھیں ریوائی ہے جناب ایسا محسوس ہو رہا ہے میں بڑے مختصر بخص کے لئے آپ کے خدمت میں حضر ہوا تھا اور میں نے تقریباً سیتالیس منٹ آپ کے لئے لیا بلکہ میں نے انچانس منٹ لیا آپ کے لئے اور ظاہر ہے کہ 11 دقیقوں کے اندر گھنٹہ پورا ہو جائے گا تو اب میں گھنٹے کو پورا نہیں کروں گا اور یہ بہت اچھا ہوا کہ برادر عزیز مولانا رضی جعفر صاحب آگئے تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں نے جلسے تازیت کو مجد ترہیل میں تبدیل کیا تھا تو میں چاہتا تھا مسائل کے کوئی جملے ارس کروں تو اب وہ مسائل کے جملے مولانا رضی جعفر صاحب آپ کے خدمت میں بیان کریں گی ان کی سزا جائی ہے دیرہ سے آنے کی بس اب میں مسائل نہیں کروں گا مولانا مسائل بیان کریں گا آپ کے سامنے تاکہ حق ادا ہو جائے مجد سے ترہیل کا میں یہ کہہ رہا تھا جناب مولانا کہ دو روایتیں ہیں دوسری روایت رسول نے کہا میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں کتاب اور اترت دوسرے گروہ کہتا ہے کہ نہیں رسول نے کہا میں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں کتاب اور سنت بس میری تقریح تمام ہو گئی تو اب آج تک علماء پریشان ہیں کہ رسول نے کتاب کے ساتھ اترت کو چھوڑا یا سنت کو چھوڑا اجتہاد کے معاخص کیا ہم اس پر گفتگو ہو رہی تھے اب ہوتے ہوتے راویان راویان حدیث کے سنت تک آگئے تو اب اسرت اور سنت کی بحث تو اب جب میں نے چیک کیا نا علم الحدیث کی کتابوں کو تو بارہ طریقوں سے ہی روایت ملی وہی سلسلے بارہ سلسلوں سے گیارہ سلسلوں میں کتاب اللہ ہے وہ اسرتی اور ایک سلسلے میں ایک کتاب اللہ ہے وہ سنتی یعنی ایک راوی کہتا ہے کہ رسول نے کہا تھا کتاب وہ سنت اور گیارہ راوی کہتا ہے کتاب وہ اسرت تو اگر میزاج میں اجماع اور اکثریت ہے تو گیارہ کی بات کیوں نہیں مانتے بھائی ہے کابلے غوربادیاں نہیں بھائی اگر اجماع پہ قائم ہو اور اگر میزاج اکثریتی میں لازے تو عقلیت کی بات کو رکھ کر دو اب صدیت کی بات کو مان لو کہ رسول نے کہا تھا کتاب وہ اسرت لیکن نہیں مانتے تو اب بحث ہو رہی ہے صدیوں سے بھائی توجہات مبدول نہیں ہے آخری جنگلہ ہے اب صدیوں سے بحث ہو رہی ہے کہ رسول نے چاہا کہا سنت کہا یا اطرت کہا تو خدا کی قسم میں اس بحث میں اُلجنا نہیں چاہتا اور میرے نزدیک اس بحث کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس لئے کہ میرے عقیدے میں جو سنت ہے وہ اطرت ہے اور جو اطرت ہے بھائی سنت ہے و آخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين